جنتی بھی ہے اور لوگوں کو جنت دلانے والے ہیں حسین کی پاپ جنتی ہے حسین کی ماں جنتی ہے حسین کی جازہ جنتی ہے حسین کی پھو پھو جنتی ہے اور میرے اعلانے فرمایا ساتھ یا سنو منہ حبہ حبہ جنتی ہے جو ابھی آدمی حسنہ حسین ہے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جنگی اعلان عزیز کرے گا اے فیضان حسین کو رسمنانے والوں تم ابھی کسی منت میں نمس کرو آج حضرت کسیر سمی کے تم لوگوں نے فیضان حسین منا کر زمانے پھولو تو پرگامے دینے زمانے والوں ہم یتناوں سے پیار نہیں کرتے ہیں ہم پر نمازیوں سے پیار نہیں کرتے ہیں ہم پر رسطانوں سے پیار نہیں کرتے ہیں ہم تو حسین سے پیار کرتے ہیں اے جلسہ منانے والوں یہ جلسہ میں شامل ہونے والوں اگر تم ستی مبتسا یہ جلسہ میں شامل ہوئے ہو تو میرا یہی بولتا ہے میدانہ میشن میں یہ جلسہ میں شامل ہونے والوں کے ہاتھ میں اس پر کھنڈا ہوگا اور اس شام سے یہ جلسہ والے جلسہ میں تاخل ہوں گے آگے حسن ہوں گے اس کو آدھا حسن ہوں گے ان کے پیچھے سے نور آبیقی ہوں گے امام پاکی ہوں گے حضرت جعفر ہوں گے قوس آزم ہوں گے شامل رسال ہوں گے سیسے دو جند ہوں گے نسل میں کار ہوں گے اس پر کھنے جلسہ والے پیٹ کے پیچھے چلیں گے یہ کہتے ہوئے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مورتا تو انہیں مورتے رسال ہوں گے نارے لبی نارے لسالہ نارے لسالہ فاطمہ کے لادنے فاطمہ کے لادنے شہدہ اکربلا امام والی مہا نارے لبی حسرین سے ٹکلانے والوں جس کے دل میں حسرین کی محبت ہوگی وہ در حرم کے موقع سے پھول بازے کے ساتھ ناچیں گے نہیں بلکہ ذکر حسین بنائیں گے زور سے بولو محبت پہ بولو مچال پہ بولو فاطمہ نے مرے امام جب امام حسین میں جانے فاطمہ میں پہنچے جب علی اکبر کی شہدت ہوگئی علی اکبر کی شہدت ہوگئی اس کے بعد میرے امام سکھے دل میں آج سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا آج لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یسین سرکار کے خلاف بڑے بڑے مفتیوں نے فتوا دیا ہے فتوا نہیں مانو گے میں کہتا ہوں آنکھ بابند کر کے منوں گا شرط ہے کہ پہلے الزام قرآن و حدیث کی حتیبات سفر ثابت کرو اور میں وہیں کہیں گا چاہتا ہوں نازالو سنجھو آج تم علماء دکھارے گا ہو میں تانے نگربلا میں چولو امام حسین کے خلاف تلوار لے کے کھڑے تھے وہ بزنس اننے والے پہنے والے لوگوں ہی تھے وہ آرے سے شعر نہیں تھے وہ بچندل کے لوگوں ہی تھے وہہابی نہیں تھے کادیانی نہیں تھے بلکہ قرآن و حدیث کے پڑھنے والے لوگوں تھے قرآن کا نام دیکھے جن میں 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 آئے تھے مہدانے میں اور خلا میں تھے امام حسین نے لوگوں کو پیغام دے دیا تھا لوگوں ہر عالم کو مانو ہر مفتی کو مانو ہر مفتی کو مانو اسی مفتی کو مانو کسی مفتی کے دل میں اہلک بیٹھ کی محبت ہو بہت سے لوگ مجھلتے لوگ کیوں کہ امام حسین کی قتلے کرنے والے یہ پیجنے شنین لوگ نہیں تھے یہ کیاروں باری لوگوں ہی تھے وہاں کوئی آج سے شکالے نہیں پہنچے تھے بودھو اور پوزار جہنے والے لوگ نہیں تھے بلکہ قرآن پہنے والے لوگ تھے وہ لوگ جنہوں نے حسین کی تاریب امید باب باداؤں سے سنبت پاتا لیکن دنیا بھی دولت کے نشے میں عالم نبی کو نہیں چھوڑا ارے جاں مجھلتے لوگ پڑھنے کیا صحیح دوت و قرآب آگے پڑھ سکتے تھے تو قیعہ ایمان کے قریب کے جن میر ملکہ کھڑے ہو جائے تو پہنچی پڑھی مانگو کھڑھ سکتے تھے آج سنو اور میں بتانا چاہتا ہوں اخیر میں امام مخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تلوان کو لے کے پہنچے تقریر بہت تفصیل ہو جائے گی میں یہ بتانا چاہتا ہوں یزیزیوں کو ہی آخری سیوان کا حسین اپنی وقت ہے اے حسین اپنی وقت ہے آپ یہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گے بیت کر لیں آپ کا پھون پچھ جائے گا امام حسین نے فرمایا تھا نہ دانو اگر حسین کو سندھیں گے کے بچانا محسوس ہوتا تو علی اکبر کا قربان ہونے نہیں دیتا علی اکبر جو قربان ہونے نہیں دیتا قاسم کی جوانی بڑھ جاتا نہ دانو حسین کو حسین کی ماں فاطمہ نے اسی لیے پودھو بھی لایا تھا کہ بیٹا حسین جب 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 کے لیے زندگی میں تیرے نانا کے دین پر کوئی انگلی اٹھا ہے پامال کرنے کی ناپا کوشش کرے تو ایک حسین سب سے پہلے میرے کھول کہاں قطع کرتے ہوئے اپنے میرے دور کہاں قطع کرتے ہوئے اپنے کھول پر قربان ہونے دینا نانا کے دین پر آج آنے نہ دینا میں یہی پہ ایک انٹریشن نہ چاہتا ہوا میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں میں تم میں دوری سے چھوڑ رہا ہوں ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اہل پیٹھے اگر تم ان کے اترامن کو ملکس کی سرکتہ میں رہو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اب سوال پیدا ہوگا ہے میں بدا نہ جانا ہوں میرے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا اے لوگوں میں جا رہا ہوں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا قرآن کے ساتھ اہل پیٹھ چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں تم میں قرآن اور صدق چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں تم میں پرانا رحمان چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں تم میں قرآن اور عثمان چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے یہ نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں تم میں قرآن اور علی چھوڑ کے جا رہا ہوں پر کہلے قیر کہا وجہ جا ہے نبی نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں تم میں قرآن اور علیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں تم میں قرآن اور علیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے قرآن کے ساتھ اہلِ بیت کا ذکر کیونکہ زور سے بولو مچن کے بولو یہی سے میں کربلا کا فرصفہ سمچانا چاہوں گا اے مسلمانوں میرے نبی کو معلوم ایک اگر میں مہدو ہوں قرآن اور سندھیک چھوٹے جا رہا ہوں تو ایسا ہو جائے گا ایک انہیں آئے گا سندھیک دنیا سے چلے جائے گے قرآن پرانہ رہ جائے گا قرآن پرانہ رہ جائے گا عثمانہ رہ جائے گا عزید نیا سے چلے جائے گے قرآن پرانہ رہ جائے گا میرے نبی کو معلوم ہا قیامت مطارد کوئی جیس اگر بنیان میں باقی رہی ہے جنہی ہے وہ قرآن اور عجلے بیتے ہیں زور سے بولو اور زور سے بولو قرآن پرانہ رہ جائے گا اس لیے عیب پہ اکتھو سیدوں کو مٹانے میں کوشش کرو تم سے کتنے سے ہی قوم مٹانا جائے گے تم مٹ گئے پولیسہ میں مٹ گئے بنگار پر مٹ گئے یوپی میں مٹ گئے بنگلوٹ پر مٹ گئے لیکن اللہ علیہ وسلم سرکار زمین پر ہے کوپی چپا پہتے ہیں آج زمین کے نہیں کہے ہزاروں ملابوں کے بھی بھی چپا پہتے ہیں نارے ایسانت نارے ایسانت پہتانہ سرکارانہ ملت اوڑیسہ کے کونے کونے میں تکریر کرتے رہے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے لوگوں سے دور ہوئے آج پھر ان کی دور مر میں لوگوں کو مانا نازیہ پیزار ہے تھیر مانتے چلے رہے ہیں ارے کیوں نہ آئیں گے ارے ان کی زندگی کی ذمہ دار ذمہ دارے تھے کسان اپنے دست اکترم میں میں بھی آیا ہے میں بتانا نہ ہوں صحیح کے دو کو تم کبھی اپنے کار نہیں سکتے اس لیے کہ جب جب دار صحیح کی سمیل پر کریں گے قیامت نہیں آئے گی سور سے وہ رو اور مطلب کے وہ رو میرے آگاں جساں آئے گا اور جس دن قیامت آ جائے گی تو سمجھ لوگے قرآن اور سید کی زمین سے اٹھا لئے گئے ہیں میرے آگاں نے فرمایا ہے کیوں فرمایا تم میں قرآن اور اجلے قید چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے میرے نبی کو معلوم تھا میرے آگاں گئے داپے کم 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 کھے تر ہونے والا کیا 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 میں نے نبی کو معلوم تھا میرے مصدفہ کو معلوم تھا یہ ایک سمانہ لائے گا قرآن پڑھنے والے ہو پیسے میں پھک جائیں گے حق نہیں بولیں گے حدیث جاننے والے ہو پیسے میں پھک جائیں گے حق نہیں بولیں گے لیکن ایسے آدم میں کون دنیا میں دولت کو بھکڑا کر شریعت بچانے میں لئے اگر کرنا نہ بھی اپنا بڑے گا تو قرآن اور میرے اہل بیت بہت جائیں گے پکڑات میں بھی اگر سلام بچانا رہے گا قرآن میں رہلے پہت جائیں گے ہندوستان میں بھی سلام بچانا رہے گا قرآن رہلے پہت جائیں گے دیکھیں گھر پر کسرسمی پہ قرآن کے کھلاف آواز رہی تھی حدیث کے کھلاف آواز رہی تھی تو اسلام کی حفاظت رہی تھی پیسے دیکھیں آہا نہیں آیا قرآن کو پھانتے مانکہ جوز آجے پہتے ہیں جوز کے بولو مچر کے بولو جب جب پہت جائیں گے جب جب پہت جائیں گے اسلام بچانا رہے پہتا ہے قرآن کو پھانتے آجم آگے آئے زور سے برو اور یہ حیث کی سرسمی میں جب جب جائیں گے جب جائیں گے جب جائیں گے جب جائیں گے جائیں گے عمل کرنے والے لوگ تاویس کرنے والے دکان پھول کے بیٹھے جائیں گے گریبوں کو لوں نہیں گے تو آمنان کے بیادتے فاطمہ کے لادلے نصیمے میں آدھری بھدھا کھان کے بلناموں سے کہے گریبوں سے کہے اے گریبوں مجاہدے میں لچلے گے تم درمہ ان کی دکھن پھول ہو جائے گی ہر ہر کم بھی نہیں گے موثمومے کیے gek expertise موثمومے کی عoped twoگیا سکتا نmakers جائے لگا جائے لگا چایا لگا موثمومے design چایا لگا چایا سائے چایا لگا امام اینجا ہے جسل محضر کے بارے خود سنے ہیں وہاں باتیں بلا کے سنانے ہیں سادا جمیر پر بھی ہے وہ بھی زندہ ہے جمیر میں ہے کہ پیشنا چگی پر بھی ہے دوکر Rouge سیدوں پر پتھرے کی انگلوں کھانے معا رہے ہیں جب جاتا ہمیں فرط گعاگی ہے سرکار کے لیے زیر لگناو OK پہلے بہت 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 میں یہ بتانا چاہم ہوں strokes پہلے ہاتھ آئی پایا منن آج تقریف کی سب سہم پاک کونی اور یہ بتانا چاہوں گا جو لوگ سرکار امیلت کی شان ہے یہ جملہ اس کے مات کرتا ہے وہ دراصل مطمئے گئے گا جبکہ میرا گیدہ ہے میرا مجاہید کل بھی ولی کے مات کی خیامت پر ولی آئی ہے مجھے کے لائے دنیا کے لائے دنیا ویرے کے لائے دنیا کے لائے دنیا کے لائے دنیا جا ہوں گاو قدر رابط اکنگ lugar کربلا سے دمیشی پہنچا دمیشی سے دمیشی پہنچا راستے میں یہ منظر ہی آتا ہے کوفیوں کے یزیدیوں کے پراہی سے پانے ختم بڑھاتا ہے کڑا کے گھر میں پڑی یہ زیدیوں نے کیا دیا یہ خیمہ تان لیا سارے یزیدی اس خیمے کے اندر چھاؤں میں پیٹھ گئے حسنین کے کروارے فاتمہ مشکلہ دیا یہ حاتوں میں ستری لگے ہوئے وہ سب چنچلاتی ہوں دھوکوں میں بے گرد سارے میں بیٹھتے ہوئے تنگاہ جب یہ زیدیوں نے دور سے پانے لے کر آئے اپنے خیمے میں پہنچے تو یہ زیدی بڑھاؤں میں بڑھاؤں دیا اور آگے بڑھنا شروع کر دی ہے حضرت سینب کو امام سینب سالیدی کو اور احرے پیت کے دیگر پھل سنیوں کو چکڑ کر ایک تجاوے میں جس دیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں میرے حسین کے سر کٹا تھا جس کی نیزے پہ سرے حسین تھا جو نے اس نیزے کو لے گئے جو بڑھ بڑھ آگے بڑھ رہا تھا اس کے آن سے اچانک و نیزہ چھوٹ کے زمین پہ آگے جم جاتا تھا وہ بڑھ بڑھ اپنی سواری سے اتر کر جب نیزے پہ زمین سے اٹھانا چاہتا ہے زمین سے نیزہ نہیں اٹھ رہا تھا اس کے لئے نیزہ زمین پہ جم جم جاتا تھا بھی لکھوئے انسان توڑتا ہوں آتا ہے بچ بات امام سین عابیدین کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے اے امام سین عابیدین ہم سمجھ نہیں بار رہے ہیں تمہارے بابا جس سر حدس جس کی نیزے پہ پیارتار بنے ہوئے ہیں وہ نیزہ میرے ہاتھ پہ تھا اچانک وہ نیزہ زمین پہ نصب ہو گیا ہے اور وہ نیزہ میں جتنی طاقہ سے بھی اندیان ناچہ چاہ وہ نیزہ نہیں لگا ہے جبکہ امام سین عابیدین اتنیا سنا فوراں بھی لگ پڑے اور اپنی سواری سے زمین پہ آئے ہیں اور اپنی دھوپی زینب پہ پار جا کرنے لگے گئے دھوپی جان اپنے پر مجزرہ اپنے کجابے میں دے دے گئے خاندانے نہلے پہ پہ کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے کوئی پیچھے تو رہنے گیا ہے امام سین عابیدین نے جب حضرت سین عابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امام سین عابیدین تک فرمانے کے بعد حضرت سین عابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کنگام نے جب پہ پہتی ہے ان بلے کجابے میں جتنے لوگوں میں سارے لوگوں نے آواز دی گئے اخیر میں جب حضرت سین عابیدین نے کہا یا سکینہ سکینہ تم تک نہ ہو آواز دیدار ہے یہ لیکن آواز نہیں آئی حضرت سین عابیدین کی پر پتار پستی ہے اور اہتی ہے لئے ان سین عابیدین شاید کہ سکینہ تعالیٰ سے پیچھے رہ گئی ہے امام سین عابیدین کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بابا بس ہر جانے نہیں بڑا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خاندان اہلِ بیت میں کوئی پیچھے رہ گیا تھا لاب لاب پیچھے موڑا جاتا ہے جب یہ جگہ پہ خیمان نہ سکتیا تھے اس جگہ کو پہنچ کرتے کیا دیکھتے ہیں ایک ایک ہاری ہے اس اس ہاری میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بربا پوش عربی کون میں پیٹھتے ہوئی ہیں اور داستانِ کربلا رو رو سکینہ رہی ہیں اے مسلمان بزرہ سنو حضرت سکینہ سنا رہی ہے بابا جان کے ساتھ سربالہ میں ایسا ہوا بھائی علی اسکر تو وہ پوش عرب ہے نکا پوش عرب ہے چھاڑ میں بے کی ہوئی ہے حضرت سکینہ وہ پوش عرب حضرت سکینہ حضرت سکینہ کو جھولا جھولا رہی ہے حضرت سکینہ رو رو کی تاستانِ کربلا سنوہ نہیں ہے سکینہ کہے رہی ہے میرے بابا حسین کو بہتر سکنوں سے یزیدیوں نے چور چھتیا تھا حضرتِ قاسم کی زمانی پہ یزیدیوں نے پھوڑا پھوڑا دیا العزر کے حلکوں پہ یزیدیوں نے تیر کھنا دی جا اس طرح تاستان سکینہ سنا رہی ہے بابا پوش عرب بابا جان کے تاستانِ کربلا سن رہی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے کہہ رہی ہے آؤ سنا سکینہ روتی جا رہی ہے پھوڑ روتی جا رہی ہے بابا چان کے جسے پہ یہ جسیدیوں نے کھوڑا دوڑا دیا نیجوں سے شیل نہیں کر دیا لیکن ہاں بابا چان کا جمچ آخری ہوا پہ خواہ بابا چان کے سنے پہ یہ ایک بط بط سوار ہو گیا ہے بابا چان نے اپنے سر کو سمین کی طرف کر کے کوفیوں سے کہا تھا کوفا والوں میں تُبھارے حقام میں سر کو سستے میں رہ رہا ہوں بہشل کے دن میں اپنے سلام پھرو گا رب کی باردہ میں میں بتانا چاہتا ہوں اس طرح وہ بط کی سنا رہی ہے وہ عورت پر بطوش سن رہی ہے زاروں قطار رو رہی ہے جب دیکھے رہی ہے سکینہ ایک جھاڑی کے نینکے ایک پردہ پوش مرک کی گوت میں زاروں قطار رو رہی ہے 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 جناب سینک دور کی ہوئی جانبی ہے اور جب حضرت سکینہ سے تری ہوتی ہے وہ پردہ پوش مرہ رہا ہے حضرت سکینہ کو اپنے کور بود سے اتار کر تھوڑے دور پہ پھڑی ہو جاتی ہے حضرت سکینہ کو جناب سینک اپنی بود سے چمٹا لیتی ہے یہ بٹھنے کے بعد حضرت سینک کی ہوتی ہے وہ پردہ پوش آروں تم بھون ہو سرہ پتہ ہو آج تو ہمارا خاندان روپی گیا میرے بھائی حسین کو پربالہ میں نانا کے کلمہ پر نے پیانوں نے شہید کر دیا علی بھر کو شہید کر دیا کربالہ سے لیکن یہاں تک کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کی جا کلمہ نانا کا پڑا ہے لیکن ظلم نانا کی اولادوں پہ کیا ہے اے بھر تاکوش آروں بکاؤ تم بکاؤن ہو جسے آج اس اس نبیت کے عالم میں ہم نمو پہ احسان کی پانش کرتے ہیں وہ بردہ نوش آر لکھتی ہے زینب تم پھول رہی ہو میں بیان رہی ہو میں بہاتبہ بھول رہی ہو میں سوچے کربالہ میں مہدان میں ہوں حسین چکتے کی رہتے میں ساہاں دے رہی ہو قاسد چکتے کی رہتے میں ساہاں دے رہی ہو پیپی زینب محمد اللہ سے اب تک تم پھلے ساتھ چل رہی ہو پیپی تم کو قرآنہ نے یہ اللہ کی طرف سے انتہان ہے اللہ تم ترے پشوش کو کبھی ماما ہی کرے گا خینات پہتی ہے حضرتِ خاتمان نگاہوں سے تقائی بھولتی میں لکھتا ہوا ہوا پورے تمیش کے شہروں میں لوگ بھولتا شے بھولتا رہے تھے کہ آج یسی تھی جیت ہو گئی ہے یسی تھی ہتا من ہو گیا ہے اللہ حفر جب تمیش کے راستے سے کام پھلا کجر رہا تھا تو ایک نگاہ کام پھلا رک گیا ایک بڑھ ہوئی عورت اپنے کھر کے چھا سے کیا دیتی ہے کہ کچھ لو کچھ عورتیں بیریوں میں چکری ہوئی ہیں کسی کچھ عورتوں کے کھلے میں تھندے ڈالا لے گئے اور ہمیں پیس رکھ کے ساتھ ہی ساتھ جو کچھنا ہے تو وہ بڑھیا عورت اپنے کھر کی چھت سے کھا کے کہتے ہو کام پھلا والوں ذرا رکھ جاؤ میں چاہتی ہوں کہ ایک قیدیوں کے ساتھ میں تُجھ ہسنے سو جو کروں یہ کہ تو بڑھیا عورت اپنے ہاتھ سے کچھ کچھ عجور ہے اور پانی کے پیانے پیش کرتی ہیں کھا کر بنا کے لوٹے ہوئے کام پھلاوں کو جب وہ بڑھیاں اپنے تحفہ پیش کرتی ہیں حضرت سینب پانی پیتی ہیں امام صلی اللہ عابی دن پیا سے پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے لوگ جو فیرار ہو جاتے ہیں حضرت سینب پیتی ہیں وہ کوئی عورت بتاؤ تم تمان ہو ہمارے پاس تمہارے لئے دعا کے سباب کوئی چیز نہیں ہے تم یاد رکھو ہم تو دنیا میں تمہیں کوئی مہین نہیں دے سکتے ہیں محشر میں ہم تمہاری شفاق کے زمین بنے گے لیکن بتاؤ تم دنیا میں ہم سے کیا چاہتی ہو پھوڑیا یہ کہتی ہے ہم سمانت کے سامن بنیں گے اللہ اکبر قویہ پھوڑیاں سے صرف ننابے سینب پیتی ہے بولو تم کیا چاہتی ہو ہم سے کیا چاہتی ہو پھوڑیا کہتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں کہ ہم ہمیں زندگی میں حسین اور زینب کے چہرے کی زیارت کر لیں کیوں کہ جب میں جوان تھی تو سیدہ فاطمہ کی میں حدمت پر تھی تو جناب فاطمہ نے مجھے ایک ہی نصیحت ہی تھی کہ پھوڑی تم جا رہی ہوتا کر ایک نصیحت کرتی ہو اس سے یاد رکھنا مجھے فاطمہ نے یہ نصیحت کی تھی تھے پھوڑیاں جب بھی کافلہ کوئی پھوڑا کافلہ قیدی تمہارے پھر پھر سامنے سے پھوڑے اس کے بھی کو ضرور پانی پھلا دینا کچھ پھجوریں پھلا دینا فاطمہ نے مجھے کہتے میں اس لئے تمہیں پھجوریں پھلایا اور پانی پھلایا ہم نہیں جانتے ہیں آپ کھان ہیں آپ دلدہ سیلا ہمیں دینا لاتے ہیں آپ دعا کر دیں میں جب جوان تھی میں حسین و حسین کو دیکھے گی زینب کو دیکھے گی وہ چھوٹے چھوٹے پچھتے میں یہ سونی ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوتی ہے اور تمہیں یہ سنی ہے حسین اور زینب خمیر پر ہے میرے یہ دعا کر دیں کہ میں کمس کا حسین اور زینب کے شہریں کیسے عارف کر لو پڑھیاں کبھی نہ کہیں حضرت زینب ہاتھ کے مارک کے بھی وہ جاتی ہے ہاتھ کہتی ہے پڑھیاں نہیں وہ زینب کوئی آؤں سے کیوں کہ یہ ہوں یہ کسی سے پسٹے کے ہی ہوئی کوئی آؤں سے میرا بارد زینب پڑھیاں کی چیتی ہے نہیں کرتی ہماراں کبھی نہ ہوں مسلمانوں میں بتانا نہ ہوں پڑھیاں پڑھیاں اگر کوئی شک کسی صحیح کی گستان نہیں کرتی ہوں چاہے وہ فرولہ کے سجد ہو چاہے وہ فرولہ کے سجد ہو چاہے وہ فقتان کے سجد ہو اللہ اسے کبھی کبھی اپنے نہ ہوں یہ میں نہیں کرتی ہوں میرے مصطفہ نے فرمایا میرے آقاں نے فرمایا جو شک میرے ہی پیسے دنیا میں کشمنی کرے گا بعد میں اس کا بھی ساتھ کتاب ہوگا میں محمد پہلے سے اسے کبھی نہ کروں میں اس کا میں بتانا چاہا ہوں حسین کے کشمن دنیا میں بھی سزا پائے ہیں اور مہشن میں بھی سزا پائیں گے میں نے ایک روائے پڑھ رہے ہیں پاکیا رونے دنے وہ بولا دنے والے پہلتے ہیں وہ کم ہیں کبھی آپ میں کوشش کریں موزم و سلام کے محرم سے ایک محرم سے دس محرم تک تک ایک کھنٹے کا پورگرام رحمت مدی ہے انشاءتہ فقیر قادری دس روزہ پر کو قسمین کی تاریخ و توسف زنائے گا میں بتانا چاہا ہوں میں مندے میں منا داتا امسان بھی میں نے وارا تھا لیکن بھنگلور میں میرا کچھ کام تھا اس لئے میں میں سل کرتے ہیں نہیں جا گا ہی گیا میں بتانا چاہا ہوں سیدوں کے کشمنوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ما بھی میں کواہ آجام جاہا نented